موسیقی کہ چلو کہ چاند ستاروں سے روشنی لے کر چلو کہ چاند ستاروں سے روشنی لے کر نئے چراغ جلائیں اندھیر ختم کریں نئے چراغ جلائیں اندھیر ختم کریں آئیے حضرات میں پہلے شاعر کو آواز دیتا ہوں میری فہرست میں سب سے پہلا نام ہے ندیم احمد کاوش میں انہیں اس شعر سے آواز دیتا ہوں کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں تشریف لائے محترم ندیم احمد کاوش میں ندیم خان کاوش آپ سبی کو بڑے ہی عدب و اترام سے آداب کرتا ہوں صدرے محترم کی عزازت کے ساتھ ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں میں دیکھئے گا کہ نفرت کی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں جو لوگ محبت سے تجھے دیکھ رہے ہیں جو لوگ محبت سے تجھے دیکھ رہے ہیں ایک شعر اور دیکھیں کہ حسن و جمال اس کا مکمل غزل سا ہے حسن و جمال اس کا مکمل غزل سا ہے ایک تل ہے رخ پہ جیسے کی نقطہ لگا ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ ایک گزل کے کچھ شعر یہ بھی دیکھیں کہ اپنے ضمیروں جسم سے کیا کیا گرا دیا اپنے ضمیروں جسم سے کیا کیا گرا دیا خود کو کہیں پہ کم کہیں زیادہ گرا دیا اپنے ضمیروں جسم سے کیا کیا گرا دیا خود کو کہیں پہ کم کہیں زیادہ گرا دیا ایک بے لباس یاد تھی نظروں کے سامنے ایک بے لباس یاد تھی نظروں کے سامنے ہم نے بھی آنکھ میچ کے پردہ گرا دیا بہت شکریہ اور ہم نے رکھا ہے دوست تیرے ساتھ کا بھرم ہم نے رکھا ہے دوست تیرے ساتھ کا بھرم آدھا گلاس پی گئے آدھا گرا دیا آدھا گلاس پی گئے آدھا گرا دیا اور چوپال پر کھڑا ہے محبت کا ایک فقیر مفلس کو ایک عشق نے کتنا گرا دیا مفلس کو ایک عشق نے کتنا گرا دیا ایک گزل کے کچھ شیر یہ بھی دیکھیں کہ بزرگوں کی امانت کو بچا کے غر رکھوں گا میں دیکھیں گا بزرگوں کی امانت کو بچا کے غر رکھوں گا میں تو اپنے گھر کی ہی تصویر اپنے گھر رکھوں گا میں بزرگوں کی امانت کو بچا کے غر رکھوں گا میں تو اپنے گھر کی ہی تصویر اپنے گھر رکھوں گا میں بنا کر موم بھی دیکھا اسے سب روند کر نکلے بنا کر موم بھی دیکھا اسے سب روند کر نکلے سو اپکی بار دل میں چار شے پتھر رکھوں گا میں وہ آپ کی بار دل میں چار چھ پتھر رکھوں گا میں اور ایک شعر بطور خاص کہ خریدوں گا خدا سے ایک بستی میں بھی جنت میں وہاں دو جخ کے لوگوں کو کرائے پر رکھوں گا میں وہاں دو جخ کے لوگوں کو بہت شکریہ وہاں دو جخ کے لوگوں کو کرائے پر رکھوں گا میں اور کچھ شعر اپنے بنا کر موم بھی دیکھا اسے سب رون کر نکلے سو اپکی بار دل میں چار شے پتھر رکھوں گا میں اور خریدوں گا خدا سے ایک بستی میں بھی جنت میں وہاں دوجخ کے لوگوں کو کرائے پر رکھوں گا میں میں شکریہ اور کچھ شیئر اپنے والد صاحب کی نظر کرتے ہوئے پڑھتا ہوں میں کہ بارش ہو یا ہو دھوپ سہارا بنا تھا وہ بارش ہو یا ہو دھوپ سہارا بنا تھا وہ جب جب بھی ڈگ مگایا میں تھامے کھڑا تھا وہ اور تصویر دیکھتے ہوئے محسوس یہ ہوا تصویر دیکھتے ہوئے محسوس یہ ہوا تصویر سے نکل کے مجھے چھو رہا تھا وہ تصویر دیکھتے ہوئے تصویر دیکھتے ہوئے محسوس یہ ہوا تصویر سے نکل کے مجھے چھو رہا تھا وہ ایک مطلع ایک شیر یہ بھی دیکھے گا کہ بکھرا پڑا تھا درد سمیٹا نہ جا سکا منظر اسے ایک شام کا دیکھا نہ جا سکا کیا فائدہ پھر ایسی پڑھائی کا اے ندیم کیا فائدہ پھر ایسی پڑھائی کا اے ندیم مئیت میں اپنے باپ کی بیٹا نہ جا سکا مئیت میں اپنے باپ کی بیٹا نہ جا سکا اور ایک مطلع دو شیر پڑھتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ہزاروں بار ٹوٹے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ہزاروں بار ٹوٹے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ غم تو ہستے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے تجھے ایک خط لکھا ہم نے سو اس میں یہ لکھا تھا بس تجھے ایک خط لکھا ہم نے سو اس میں یہ لکھا تھا بس تجھے خط جب بھی لکھتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے تجھے خط جب بھی لکھتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی تو تم کو یاد کرتے تھے کبھی تکلیف ہوتی تھی تو تم کو یاد کرتے تھے ابھی جب یاد کرتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت شکریہ آپ سبی کی محبت کبھی تکلیف ہوتی تکلیف ہوتی ہے